بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ کے لیے شاندار پارٹ ایم جوب علامہ اقبال اپنی انیورسٹری کی طرف سے پورے پاکستان میں پارٹ ایم ٹیوٹر کی جوبز کا اعلان کر دیا گیا ہے تعلیم آپ کے سامنے ہے کہ آپ میٹرک بی اے بی ایسی میں ایم ایسی اور ایم فلم ہیں یہ تعلیم جو ہے یہ کس لیے ہے کیا تعلیم ہے کس لیے لکھی ہے یہ میں بتاؤں گا اور مہانہ سیلری آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس ہزار سے سٹارٹ ہو رہی ہے کم از کم دوستو کم از کم بیس ہزار سیلری ہوگی جو آپ گھر بیٹھے مہانہ کما سکتے ہو تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے پروف دکھا دوں کہ یہ جو نیوز ہے یہ بلکل ہنڈر پرسن درست ہے اس کے لیے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک بلکل ہنڈر پرسن نیوز ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہی یہ جو ہے شائع کی ہے یہ استحار شائع کیا ہے اس میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو نیوز ہے فیک نہیں ہے تو بعض ٹائم آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ نیوز فیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے لیے جو ایسے سٹوڈنٹ جو ابھی اپنی سٹڈی کو جائی رکھے ہوئے ہیں جو نے اپلائی نہیں کیا تو وہ گھر بیٹھ کا بھی ساستہ سٹڈی کے ساتھ یہ اپنی سٹڈی کا بلکہ کہتے ہیں کہ تلیم کا خرچ بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی پاکٹ منی بھی کما سکتے ہو تو یہ آپ کے سامنے سارا کچھ دیکھ رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے کیا آپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور کس طرح کا آپ کو کام ملے گا یہ دو طرح کی تلیم ہے ایک تو آپ کی تلیم اور دوسری آپ کو جو کس کیٹاگری کا لیول کیا اسائنمنٹ وغیرہ یا پیپر چیکنگ کے لیے کس طرح کا سارا مواد ملے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری ٹریل دکھاؤں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ اوپن کی ہے انہوں نے خودشائے کیا ہوا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا طریقہ تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری نے آپ کے سامنے جو جوب کی ساری فیلڈ اوپن کی ہے یہ میں بتا رہا ہوں باری باری یہ سارا اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی مجود ہے اس میں آپ کی جو ایڈوکیشن ہونی چاہیے فرسٹ اف آل اپلائی کرنے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ بی ایسی سے سٹارٹ اور آپ بی ایسی بی ای بی ایسی بی ایڈ ویڈ سیکنڈ کلاسز یہ آپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایم فل بالے بھی اور پی ایچ ڈی والے بھی ماسٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دونوں ہی میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہو آپ لوگ اور اس کے لیے آپ کس فیلڈ جب اپلائی کرنے والے یہ جو لیول ہے جو فیلڈ کا فیلڈ کا مطلب آپ کس فیلڈ میں کہاں کام کریں گے تو آپ کے پاس کون کون سا کام آسکتا ہے وہ میٹر کا آسکتا ہے آپ دیکھیں وہ خود ہی آپ کی جو ایڈوکیشن کے حساب سے آپ کو کام دیتے جائیں گے میٹر کا کام مل سکتا ہے آپ کو سی ایس 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 ای کا کام مل سکتا ہے ایف ایس ای کا مل سکتا ہے پی ٹی سی سی ٹی بی ای بی ای سی بی کم بی ایڈ اور ماسٹر ایم ایڈ اور ایم فیل پی ایچ ڈی کا بھی کام مل سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پانچ سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس اس فیلڈ میں آپ نے پانچ سال لگایا ہونے چاہیے تو آپ کو میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ یہ جو اس کی میریمم پی ہوگی وہ بیس ہزار سے سٹارٹ ہوگی بیس ہزار سے آن ورڈ آپ گھر بیٹھ کر اپنی سٹڈی کے ساتھ بیس ہزار سے آن ورڈ کما سکتے ہو اس کے بعد یہ کہاں کہاں ہے اس کی جو جو کون کون لوگ کس ایریا کے لوگ اس کو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ پنجاب ہے سیند یعنی کہ چاروں صوبوں میں ہیں اور چاروں صوبوں کے کون کون سے شہر ہیں کیونکہ ایک صوبے میں بہت جانے شہر ہوتے ہیں تو یہ پنجاب اپن یونیورسٹی نے اپنے مین کیمپس جو کیمپس کے آس پاس ہے اس ایریا میں جو کو اپلائی کرنے کی اپرچنی رہی ہے یہ اس میں شامل ہے لاہور اسلام آباد ہے کوئٹا ہے پشاور ہے کراچی ہے حیدراباد ہے ملتان ہے فیصل آباد ہے اور راول پینٹی یہ شہر شامل ہیں اور یاد رہے کہ اس ہی شہر کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوگے اور لاس ڈیٹ جو ہے وہ سترہ جون دو ہزار انہی ہے منڈے کا دن ہے اس سے پہلے آپ فارم ہے اس کے بعد چلان فارم آپ اپلائی کریں گے اس کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار ہے وہ اس چلان فارم میں بینک کا نام دے دیا جائے گا جو کہ آپ نے بینک میں جمع کروانا ہوگا اس چلان فارم کی ایک کپی بینک والے آپ کو دیں گے اس چلان فارم بینک میں تو یہ تھا یہ ساری ڈیٹیل آپ اپن یونیورسٹی کی دیف سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہو وہاں ساری جو ڈیٹیل دی دی گئی ہے فارم ڈان لوڈ کریں اور چلان فارم کروائیں اس کو سممیٹ کروائیں کیونکہ یہ بہت راش ہونے والا ہے آپ جلدی کریں یہ نہ دیکھیں کہ یہ سترہ جون بہت دور ہے تو آپ پہلے کریں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ رش بچ جائیں تو بیسٹ اف لگ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ لوگوں کامیاب کرے اوکی تینک یو اللہ حافظ